سامور صاحب ظاہر ہے پاکستان پیبلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے لیکن اب یہ کمیٹی بن گئی ہے اور کمیٹی ظاہر ہے اس لیے بنی ہے کہ جلدہ جلد پہلے پی آئیے کو پرائیوٹائز کیا جائے ائرپورٹ کو آؤٹسورس کیا جائے اور پھر کچھ دیگر اداروں کی طرف ظاہر ہے کہ یہ کمیٹی کام کرے گی تو یہ پاکستان پیبلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے جو آپ لوگ چاہتے تھے کہ پرائیوٹائزیشن نہ ہو اب اس پر آپ حکومت سے اعتراض کریں گے اپنے تحفوظات رکھیں گے سامنے یا ایگری ہیں آپ کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن بہت بہت شکریہ تھے کہ ہم نے تو اپنے اعتراض رکھے ہوئے بھی ہیں اور ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کنونس ہونے کو کچھ نہ کچھ حد تک تیار ہیں پر شاید جو ان پر آج کل پریشر آئے و آئی ایم ایف کا وہ شاید اسے ڈیل نہیں کر پا رہے تو ایک تو میرے بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان پروجیکٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں آج جو پروجیکٹس پاکستان کی اکانومی کا خون پی رہے ہیں ویسٹ جا رہے ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ پی آئی اے کا ادارہ ہو چاہے ہمارے ائرپورٹس ہو چاہے ہمارے ایسٹس ہو جو آؤٹ آف پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم سچائی سے کام کریں جس طرح سے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں پبلک پارٹنرشپ کا نام بنایا ہے جس طرح سے ہم نے وینڈ اور سولر پروجیکٹس آج بنایا ہے جو بہتر چل رہے ہیں جس طرح سے ہم نے تھر کول بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے تو ان کو سیل آف کرنے کے بجائے ہم ان کو پروفٹ میں لے جا سکتے ہیں پر آج کل کے حالات آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں بہت سخت ہیں تو ہم ابھی بھی کنونس کرنے کی کوشش ضرور کریں گے کیونکہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں یہ نہ ہو کہ جیسے ہوتا رہا ہے کہ ہم خود ہی اپنے ایسٹس خرید لیتے ہیں جو قیمت ہوتی ہے اس کے چوتھے حصے میں یہ تو ہم کسی صورت نہ ہی ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم برداشت کریں گے اگر ہمیں اور کوئی آپشن نہیں ہے بیچنا ہی ہے اگر کسی ایسٹ کو ڈسپوز آف کرنا ہے تو وی ویل ہف ٹو میک شور گیٹ تا بیسٹ پاسسبل پرائز جو ہمیں چونکہ تمزو اب آپ کیبنیٹ میں شامل نہیں ہیں آپ لوگ ظاہر ہے تو اس لیویل پر تو آپ کو یہ نہیں روک سکتے وہاں پر تو آپ اپنے تحفظات نہیں ظاہر کر سکتے تو پھر کیبنیٹ سے باہر ہی آپ کو پھر یہ پریشر ڈالنا پڑے گا اور کنونس کرنا پڑے گا دیکھیں جی آج جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بدولت ہے چاہے ان کی کیبنیٹ ہو چاہے ان کا پرائم منیسٹر ہو کسی بھی سیاسی آپ عودے کی بات کر سکتے ہیں تو وہ آج پیپلز پارٹی کے بدولت ہے اور ہم سمجھتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بات پہ ناراضگی دکھائی ہے ہم نے جائز اختلاف دکھایا ہے تو نون لیگ نے ہماری بات مانی ہے چاہے وہ عرصہ کے چیمنشپ کی بات ہو ہم نے اس پہ اعتراض کیا تو اسی طرح سے ان نے نوٹفیکیشن خط ہٹا دیا اور جو اصول تھا کہ بائی روٹیشن ہر پروونس کا چیمن آنا چاہیے کی اس بات پہ ان نے میمبرز کیلئے بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہم کیابنٹ میں نہ ہوتے بھی جب کوئی جائز بات کریں گے تو وہ سن رہے ہیں اور وہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے